تسلیم کاثر تب سے انہوں نے ایک دن بھی سکھ کا نہیں دیکھا پہلے ان کے حزبن نہیں وہ کماتے تھے اب تین ماشاءاللہ بیٹے ہیں مگر وہ بھی ویسے ہیں اور وہ خود مزدوری کر کے وہ بیچاری کھاتی ہیں وہ اتنی پریشان ہیں تو بس ان کے لئے دعا بھی کر دیجئے اور پلیز کچھ بتا بھی دیجئے بیٹی نے بڑا اہم سوال کیا ہے کہ پہلے باپ نہیں کمایا کرتا تھا اور شادی ہو گئی یعنی شوہر جو ہے آدمی کماتا نہیں تھا اس کی شادی ہو گئی جو بیوی اس کے گھر میں گئی لازم بات ہے وہ بھی بیچاری پریشان رہی اب اولاد پیدا ہو گئی اولاد نے جب دیکھا کہ ہمارا باپ بھی نہیں کماتا تو اولاد بھی اسی کے نقش قدم پر چل پڑے یہاں ایک اہم میں گزارش کرنا چاہوں گا ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہے اپنے عمل سے پتہ یہ چلا ثابت یہ ہوا جو عمل والدین کریں گے بچے وہی کریں گے اگر ہم چاہ رہے ہیں ہماری اولادیں اچھا عمل کریں ہماری اولادیں ٹھیک رہیں تو ہمیں اچھا عمل کرنا پڑے گا پہلے والدین کو ماں باپ کو اچھا عمل کرنا پڑے گا اس صورت میں جا کے پھر بچے اچھا عمل کریں گے باپ اگر محنت کرنے کا عادی ہوگا تو بچے یقیناً اس کے ساتھ محنت کریں گے باپ اگر محنت کرنے کا عادی ہوگا تو بچے اس کے ساتھ محنت کریں گے اگر باپ جو ہے وہ محنت کرنے کا عادی نہیں ہے تو بچے بھی اسی طرح نہیں چلتے ہیں دیکھیں نا ابھی ایک بار بیٹی نے کال کی ہے کہ پہلے ساری زندگی شوہر کی اس ٹینچن میری کہ یہ کچھ کماتا نہیں ہے بچے پیدا ہوگئے بچے جوان ہوگیا وہ بھی نہیں کمارے اس کے لیے تو زندگی برباد ہوگی نا بچاری کے لیے نقصان کیا ہوا تاکہ ایک بندے کے عمل نہ کرنے کے وجہ سے نسل تباہ ہو گئی بتاتے ہیں نا کہ اگر کسی گاؤں میں بارش نہ ہو تو فصل تباہ ہو جاتی ہے جس گاؤں میں بارش نہ ہو فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور جس گھر میں دین نہ ہو وہاں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں یہ دین نے ہمیں سکھایا نا کہ کما کے دو کما کے لاؤ کما کے دینا ذمہ داری ہے مرد کی یہ دین نے ہمیں سکھایا نا کسی اور نے تو نہیں سکھایا تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ کوشش کریں کوشش کریں کوشش کریں اس بات کی کہ ایسی بات جس میں محنت اور مزدوری ہو اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا پتا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام کا ارشادہ گرامی ہے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے حالانکہ ادھر دیکھا جائے نا کیا ہوتا ہے یہ بھی ولی ہے وہ بھی ولی ہے وہ بھی ولی ہے وہ بھی ولی ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محنت کرنے والا مشکت کرنے والا مزدوری کر کے کھانے والا اپنا کام کرنے والا نوکری کرنے والا جو محنت کر کے کما کے لے کے آتا ہے دین میں محنت کرے دنیا میں محنت کرے جو محنت کرنے والا ہے فرمایا وہ اللہ کا دوست ہے اس لئے تو کہا جاتا ہے جو اللہ کے کاملین گنے جاتے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں دیکھا کر وہ منت کر کے کماتے بھی ہیں کہ نہیں ان کا روزی کا ذریعہ کیا ہے رزق کا ذریعہ کیا ہے ان کا اس لئے گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ کون بہتر ہے کون اچھا ہے کون اللہ کے قریب ہے کون اللہ کا دوست ہے اللہ رب زلجلال کا مالک کائنات کا کون دوست ہے نبی پاک علیہ السلام نے حکم دے دیا میند کرنے والا اللہ کا دوست ہے میند کرنے والا تو آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ جو لوگ خاص کر ابھی میند نہیں کرتے اس سوال سے بہت سارے سبق ملتے ہیں جو سمجدار ہے اس کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے بیٹیاں ماں اپنے گھر میں کام نہیں کرتی بیٹیاں کہاں کام کریں گی بتائیں ماں اپنے گھر میں تربیت اچھی نہیں کی بیٹیاں اس گھر میں جا کے کہاں کام کریں گی اب انگنت ماں ایسی ہیں جنہوں نے بچوں کو بچپن سے کام سکھایا ہے نہیں ہے بیٹیوں کو اس سرال میں جا کے کیا کام کریں گی تو بارکیف گزارش یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کام محنت کرنی چاہیے بیٹی سے گزارش ہونے کے سورت مزمل تین دفعہ صبح اور چار دفعہ شام کو پڑھیں درود پاک پہلے بعد میں گیرہ دفعہ بلکہ ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا ناظرین سے کسی شوہر کی عادت اگر خراب ہے یا کسی بیوی کی عادت خراب ہے یا بچے کی عادت خراب ہے یا بیٹی کی عادت خراب ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی عادت وہ چھوڑتا نہیں ہے غلط عادت کو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے صرف الحمدللہ رب العالمین پوری ولد دولین تک الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھا جائے اکیس دفعہ اور اکیس دفعہ ہی پڑھا جائے اِنَّا آتَيْنَا کَلْقَوْسَرْ اس کو بھی اکیس دفعہ پڑھا جائے پہلے بعد میں گیارہ دفعہ درود پاک پڑھا جائے نماز کی پبندی کر کے اس کو پڑھ کے پانی بھی دم کر کے جس کی عادتیں ٹھیک نہیں ہیں اس کو پلایا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کی عادات بہتر ہو جائیں گی اس کے علاوہ مثال کے طور پر کوئی بندہ دوسرے ملک میں ہے دوسرے شہر میں ہے دوسرے گاؤں میں ہے اسے پلا نہیں سکتے تو اس نیے سے پڑھو کہ اللہ پاک تُو راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کی تاثیر یہ ہے بندہ دنیا کے دوسرے کونے میں بیٹھا ہو پڑھنے والا یہاں بیٹھ کر پڑھے تو قرآن کی تاثیر یہ ہے کہ اثر اس کو ہونا شروع ہو جائے گا تو تاثیر قرآن یہ ہے کہ جو بیوی چاہتی ہے میرا شوہر کی غلط حرکتیں چھوٹ جائیں جو شوہر چاہتا ہے میری بیوی کی غلط حرکتیں چھوٹ جائیں ہر ماں باب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی غلط حرکتیں چھوٹ جائیں تو یہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کے ان کو پلایا جائے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ضرور کرم نوازیاں ہوں گی اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنا ہے